جمہو کشمیر جمہو کشمیر گھاٹی کی بات ہم کریں گے کیا وہاں جیون واپس پٹری پر لوٹ آیا ہے کئی طرح کی چھٹ پٹ ریپورٹنگ میڈیا میں دیکھنے کو مل رہی ہے ہر طرح کی بات سامنے آ رہی ہے کئی لوگ کہہ رہے ہیں استثیتی سامان نے ہو گئی کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ وہاں کے جن نیتاؤں کو نظر بندی سے نہیں مکت کریں گے جب تک وہاں کے عام لوگوں کی بات کھلے طور پر نہیں آئے گی تب تک استثیتی کو سامان نے نہیں مانا جا سکتا دو مہینے بعد ہم اسی کشمیر کے احتیحاسک فیصلے پر اور اس کے بعد جو بھی پرینام وہاں ہوئے ہیں اس پر چرچہ کرنے کے لئے یہاں موجود ہیں میرے ساتھ ودیشنکر تیواری سر ہیں عطل گپتہ ہیں میرے ساتھ سر پہلے میں آپ ہی سے شروعات کروں گا بی جے پی کے جو مہا سچے ہوئے ہیں رام مادہو ان کا بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہر کشمیری نہ تو الگاو وادی ہے نہ آتنک وادی ہے یہ تو ہم سب جانتے ہیں بچہ ہے بی جے پی کے نیتا بھی اس اینگل سے بات کر رہے ہیں کیا وہ مانوتا وادی طریقے سے اب کشمیر کی سمسیہ کو سلجانے کی کوشش کر رہے ہیں کیا استثیتی سامان نے ہے آپ کا کیا ماننا ہے استثیتی تو سامان نے نہیں ہے استثیتی سامان نے ہوتا تو اب تک دو مہینے میں سب کچھ وہاں پر بجار اگرہ اگرہ کھل گیا ہوتا ہے اس کو لوگرہ کھل گیا ہوتے اور جو موبائل ہوگا رکے نیٹ ہوگا رکے کنیکشن ہے سب بہال ہو گیا ہوتا تو استثیتی سامان نے نہیں ہاں جمہو اور لڈاک میں استثیتی سامان نے ہے کشمیر کے جو گھاٹی کے خاص طور سے جو دس جلے ہیں وہاں پر دکت ہے اور اسی دکت کی وجہ سے اتنا یہ لنبا کھچ رہا ہے تو جو بھی رام مادہوں نے آج بولا ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا مرہم لگانے کہ انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کیونکہ جو پورو پردھان منتری اٹل بیہری باج پہ انہیں کشمیریت انسانیت جمہوریت کنارہ دیا تھا اسی کی طرف لاشٹ میں یہ لوگ بڑھیں گے سکتی اور سنے دونوں ساتھ یہ فرمولا اپنایا جائے گا اور ابھی جو ہونے جا رہا ہے 24 اکٹوبر کو وہاں بی ڈی سی کا چناؤ ہے تو اسی میں یہ سارا کچھ حجمانے جا رہا ہے تو ہے کیا کہ وہاں پہ جو بی ڈی سی کا چناؤں وہ سرپنچ اور سرپنچ کرتے ہیں تو اپنے الیکشن کے بعد وہ لوگ پردھان منتری اور گری منتری وغیرہ سے ملنے کے لئے آئے تھے اب جو وہاں پہ استحتیتیاں بن رہی ہیں ان استحتیتیوں میں جو پی ڈی پی نیشنل کانفرینس اور کانگریس کے بھی جو سرپنچ چنے گئے ہیں ایک چیز اپنے کس میر میں جو ساتھی رہتے ہیں وہ لوگ بھی بتا رہے تھے گئے تھے کہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں سہمیں ہوئے ہیں تو انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے تو وہ جو ریپورٹ آ رہی ہے اس میں ریپورٹ میں یہ آ رہی ہے کہ وہ جو سرپنچ ہے چاہے نیشنل کانفرینس کے ہو چاہے ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ پارٹی کے ہو انہیں یہ لگ رہا ہے کہ ہم اس دل میں رہا کے کیا مل رہا ہے ہمارے نیتہ تو سارے نجربند ہیں اُدھر سے کوئی دیشہ نیردیست آ نہیں رہے ہیں تو کیوں نہیں فیلحال بیکاس کے لیے ہم بیجے پی کے ہی ساتھ ہو لے کہ چلو بھئی ہے تمہارا ہی بی ڈی سی میمبر بن جائے اور بیکاس کے گتی تیج ہو بیکاس ہو اور لوگوں کا یہ جو عام جن جیون ہے تھوڑا سا وہ سمان نہ ہو حالانکہ اس میں سے بھی کئی سرپنچ و آتنگ بادیوں کے نیشانے پر ابھی بھی خوٹلوں میں رہتے ہیں لیکن یہ ریپورٹ آ رہی ہے کہ وہ جو دس جلے ہے خاص طور سے جو سوپیا والا علاقہ ہے وہاں پر جو ہے بتا رہے تھے کہ نبی پرسنٹ نبی پرسنٹ یا اسی پرسنٹ کے آس پاس جو ہے سرپنچوں کا چناؤں بھی نہیں ہوا تھا کوئی چناؤں ہی نہیں گئے تھا اور اوبرال جو ایوریج ہے وہ سکسٹی فور پرسنٹ جو ہے جو ہے وہ نہیں چناؤں ہوا تھا اور تھرٹی سکس پرسنٹ کا چناؤں ہوا تھا کافی سارے پد کھالی ہے لیکن اب بی ڈی سی کے میمبر کے چناؤں میں جو ہے یہ کرنے جا رہا ہے کہ کسی طرح سے اسی بہانے بہال ہو سمانی جن جیون ایک طریقے سے چناؤں پرکریہ کے تحت اور وہ بڑی چناؤں پرکریہ کو روک دیا گیا یعنی کہ مکھیا منتری ویدھائی کی اور سانسدی والی پرکریہ روک گئی ہے لیکن ہاں مکھیا اور سرپنچوں والی پرکریہ چال ہوئے کیا لگتا ہے آپ کو اطول کی بھارت سرکار اور بھارتی میڈیا میں بھی ہم نے کئی جگہ دیکھا ہے کہ لوگ دعوے کر رہے ہیں کہ اب سب سامان نے ہیں everything is fine is everything is fine دیکھئے اگر آپ کو صرف خبر دیکھنی ہے اور خبر سمجھنی ہے کشمیر کے بارے میں سمجھنا ہے تو میری ایک ہی بات میں بولتا ہوں کہ کبھی بھی انڈین میڈیا کو آپ دیکھ کر کہ کشمیر کے حالات کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا ایکچول میں کہ کشمیر کے حالات کیا ہیں آپ کو اگر کشمیر کے حالات جاننے ہیں تو انٹرنیشنل میڈیا اگر رکھ کیجئے آپ بی بی سی دیکھئے آپ آلزازیرہ دیکھئے آپ بہت ساری انٹرنیشنل ایجینسیز ہیں وہاں پر جو کام کر رہی ہیں ان کو دیکھئے لگاوا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی کانون ہے کہ آپ کبھی بھی سرکشہ کے نام پہ کسی کو اٹھا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کتنے دن بھی اس کو آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں آج بھی کم سے کم ہزاروں لوگ کی سنکھیات میں لوگ جمہو کشمیر ہائی کورٹ کے بار کھڑے ہوتے ہیں ہاتھوں میں فوٹو لے کر کے بینرز لے کر کے کہ ہمارے گھر کے لوگ کہاں ہیں وہ پوچھ رہے ہیں اس کے بعد راج میں پورے کوئی پولٹیکل جو ہے مومنٹ نہیں ہے جتنے نیتہ ہیں سب کو نظر بند کر دیا گیا ہے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے جو فورس سرکار نے آٹیکل 370 ہٹانے سے پہلے لگائی تھی آج بھی اتنی ہی فورس لگی ہوئی ہے تھوڑی تھوڑی دور پہ آپ کو بیرگیٹنگ نظر آ جائے گی تھوڑی تھوڑی دور کہا جا رہا ہے کہ نئی پیلٹ استعمال نہیں ہو رہے لیکن انٹرنیشنل میڈیا جو ریپورٹ دکھا رہی اس میں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ پیلٹ استعمال ہو رہے ہیں لوگ لوگ کو لگ رہے ہیں وہاں پر لوگ ویروہد کر رہے ہیں جو سیچویشن تھی وہ ویسی کی ویسی بنی ہوئی ہے لیکن یہاں پر ہمیں یہ دکھانے کی اور نیوز میں بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو انڈین میڈیا خاص طور پر جتنے چینلز آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر دکھانے کی سب کچھ نارمل ہے لیکن ایکچول میں نارمل جیسا وہاں پر کچھ نہیں ہے یہ سچائی ہے جو آپ کو جاننی چاہیے نارمل جیسا کچھ نہیں ہے اور نارمل تو کیا ہوتا ہے نارمل جیسے ہم ڈلی میں ہیں یا دیش کے کسی بھی انعے علاقے میں ہیں وہاں استثیہ نارمل ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کچھ اب نارمل ہوتا ہے تو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن کشمیر میں استثیہ نارمل ہے یہ بتانے کی اس میں تو کہیں کوئی بحث گنجائس ہی نہیں ہے کہ وہاں استثیہ نارمل ہوتی تو پھر ہم بحث ہی نہیں کر رہا ٹھیک ہے لیکن ایک چیز سے میں ڈیفر کر رہا ہوں کہ جو انڈین میڈیا ہے اور جو انٹرنیشنل میڈیا ہے آج ہی آپ نے خبر دیکھی ہوگی کل سام سے یہ چل رہی ہے کہ پاکستان نے جس دن پانچ اگست کو یہ ڈیسیجن ہو رہا تھا اسی دن امریکن ایجنسی کو ہائر کیا تھا اور اپنے روپے میں سترہ کرون میں ہائر کیا تھا جس پاکستان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے بیسے بیچ رہے ہیں ہاں انہوں نے ہائر کیا تھا کس لیے کہ آپ جو ہے کس میر کی استثیتی کو لے کر کے اور جو ہے بیان کیجئے پورا پرچار کیجئے دوسپرچار کیجئے پاکستان کے لیے تو دوسپرچار سب دہیستے مال ہوگا دوسپرچار کیجئے تو ہم نے یہ دیکھا کہ انٹرنیشنل میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ ہے وہ جو ہے اس میں حقیقت وہ بھی بیان نہیں کر رہے ہیں یا انڈیان میڈیا حقیقت نہیں بیان کر رہے ہیں حقیقت وہ بھی نہیں بیان کر رہے ہیں وہ ایک طرف سے چیزوں کو بڑھا چڑھا کے پیس کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے چیزوں کو ہٹا کے پیس کیا جا رہا ہے حقیقت ان دونوں کے بیچ میں ہیں مطلب آپ اپنے انبھاو سے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھ کسمیر سے یہ ریپورٹ آ رہی ہے کہ اتنے لوگ نجربند ہیں اور یہ جاتی ہو رہی ہے تو آپ خود ایکسپریئنس سے نکال لیجئے کیا وہاں پہ ہو رہا ہوگا بھائی نیٹ بند ہے تو کچھ تو وجہ ہے کہ اپواہ پہلانے کے در سے نیٹ بند ہے نجربند نیتاؤں نیتاؤں سے ہمیں بلکل ہم دردی نہیں ہے ٹھیک ہے اس لیے کہ وہ تو اپنا پولیٹیکل کریئر بنا رہا ہے یہ جو ستپال ملک نے بولا تھا کہ میں بھی چھ مہینہ جیل میں رہا ہوں سالبھر جیل میں رہا ہوں کہ یہ تو جیل میں رہا کر کے یا نجربند رہا کر کے جو ہے اور پکے نیتا بن کر پولیٹیکل مائلیج لے کرے نکلتے ہیں ٹھیک ہے اور نیتاؤں کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں کہ دو چیزیں مانے جاتے ہیں جب تک وہ پولیس کی لیٹیکل نہیں کھائے اور جب تک جیل میں نہیں رہا تو یہ تو فائیوشٹر ہوتل جیسے گیسٹ ہاؤس میں رہا رہا ہے ٹھیک ہے ان سے کوئی ہم دردی نہیں ہے ہم دردی ہے تو وہاں کے لوگوں سے ہم دردی ہیں انہی یوانوں سے ہم دردی ہے جن کو روجگار چاہیے جن کو کام چاہیے جن جیون ساماننے چاہیے تو یہاں پہ تھوڑی سی آ کے دیکھت ہو رہی ہے کہ کسی میڈیا کے پاس کوئی حقیقت نہیں ہے ایک طرف سے بڑھایا چڑھا جا رہا ہے دوسری طرف سے گھٹایا جا رہا ہے آپ سوچیے اندازہ لگائیے کہ پاکستان میں اور بھی تو بہت سارا کام ہے کیوں لوگ سی کچھ کر آیا جا رہا ہے اسی لیے نا کہ اس کو ڈشٹرپ کیا جائے ٹھیک ہے اور آپ جا کر کہ وہاں میں یو این میں کچھ اور بولتے ہیں کر کچھ اور اسی میں ڈر بھی رہے ہیں یمان لی جی کہ کچھ کیا اور اس در سے بھارت نے کوئی ایکسن لے لیا تو پھر پاکستان پہ لینے کے دینے پڑھیں گے بھاری پڑھیں گے اور اپنے ہی دیش میں جب 27 اکٹوبر کو دوسری پارٹی کچھ کرنے جا رہی ہے تو آپ ہاتھ جڑ رہے گا پلی جا پیسہ مت کیجئے آپ بھی جو ہے پیوکے کی طرف سے بھارت کے حصے والے کشمیر میں گھس پیٹ کی کوشش نہ کریں ورنہ بھارت کو یہ بہانہ مل جائے گا اور کسی بڑی کاروائی کا تو اب عمران خان کے بھی کشمیر پر جو ہے تلخ تیور اب نرم پڑتے دیکھ رہے ہیں ایک طریقے سے بلبلہ رہے ہیں وہ اور گھبرائے ہوئے سے نظر آ رہے ہیں پر ہمیں عمران خان سے بہت زیادہ توجہ ان کو نہیں دینی چاہیے میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ کشمیر بھارت کا ابھین حصہ ہے تو کشمیریوں کا کیا کشمیر بھارت کا ابھین حصہ ہے یہ تو ہر آدمی بول رہا ہے لیکن سمسیا صرف اس چیز میں ہے کہ صرف کشمیر کو اپنانے سے آپ کشمیر کو نہیں لے سکیں گے آپ کو کشمیری کو بھی اپنانا پڑے گا لیکن ہو کیا رہا ہے کہ آپ کشمیر کو لے کر کے کشمیر تو آپ کو چاہیے اس میں نو ڈاؤٹ سب کو چاہیے کشمیر چاہیے کشمیر چاہیے لیکن کشمیری کسی کو نہیں چاہیے ہر کشمیری کو آپ صندوق کی نظر سے دیکھتے ہیں ہر کشمیری کو آپ یہ مان کے چلتے ہیں کہ وہ آتنکھوادی ہے یا وہ جو ہے انڈیا کے ساتھ نہیں ہے یہ جو سوچ ہے اس سوچ کے ساتھ آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی کشمیری کسی بھی اور ریسٹ آف دا انڈیا کے کسی بھی لوگ سے یا سرکار سے ذرا سی بھی ہمدردی رکھے کیونکہ آپ کو تو اس کی جگہ سے پریم ہے جیسے سمیلر لی کہ میں آپ کے گھر میں آ جاؤں اور کہوں کہ یہ گھر تو مجھے اچھا ہے میں آپ کا گھر تو لوں گا لیکن آپ کو یہاں سے بھگا دوں گا یا آپ میرے نہیں ہوں آپ کا گھر میرا ہے یہ سمیلر اسی طریقے کی بات ہے جب آپ اپنے گھر میں لیں گے تو اسی طرح اس راجے کو بھی لے لیجیے اسی راجے کے لوگ ہیں جن کو آپ بلکل بھی آپ دیکھئے جب آپ کشمیری جب 370 اٹھائی گئی تو آپ دیکھئے سوشل میڈیا پہ کیا چلا ایک راجے کے مکھے منتری بول رہے ہیں کہ اب تو وہاں سے بہو لے آئیں گے مطلب وہ ایک سوچ دیکھے کی سوچ تک آدمی جا رہا ہے کہ ہاں آمیں تو وہاں سے لڑکیاں لانی ہیں ٹھیک ہے آپ کو کشمیریوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے کشمیر کے اندر چھ مہینے آٹھ مہینے تک برف پڑی رہتی ہے چار مہینے لوگ کماتے ہیں وہ بھی ٹوریسٹ سے کماتے ہیں ٹوریزم وہاں پر دو مہینے سے ایک نہیں ہے آپ نے ٹوریزم کو جانبوچ کر کے ایک آرڈر نکال کر بند کر دیا کشمیر میں جانے سے لوگ ڈرتے ہیں کشمیر کا نام سنکے ٹر جاتے ہیں کہ وہاں جانے موت کے موہ میں جا رہے ہیں جندہ لوٹیں گے وہ کشمیر ٹوریزم پر پل رہا ہے آج وہاں پر ٹوریزم نام کی کوئی سکول کے اندر بچے جا رہے ہیں کیا وہاں پر سٹوڈنٹ کشمیری انیوریسٹری میں پڑھ رہے ہیں اور اگر جا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں سب کچھ سب کچھ سامان نے ہے تو یہ سب کچھ بند کیوں ہے انٹرنیٹ بند کیوں ہے وہاں پر ساری چیزیں سامان نے دکھانے کی کوشش کی جاری کہ سامان نے سامان نے کیا ہوتا ہے سامان نے ہوتا ہے کہ میں سکول جاؤں میں کالیج جاؤں میں نوکری پہ جاؤں میں گھوم پھر سکتا ہوں لیکن دو مہینی سے وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے وہاں پوری طریقے سے لوگ اپنے گھر کیسے ہمدردی آپ سوچتے ہیں کہ اس کے اندر آئے گی ہندوستان کے پرتی کیسے کسی کسی کو امید بھی کر سکتے ہیں کہ اس طریقے ہالات ہوں پانسو میٹر کے دائرے میں ایک آرمی کا بندہ گن لے کھڑا ہے جب برجی آئے آپ کو تھپڑ مار دیتا اور کچھ کر دیتا اور اس کے بعد اگر وہ آدمی ہتھی ار اٹھا لیتا ہے تو آپ اس کو آتنگ وادی کی آدمی اٹھا لیے جاتے ہیں جس کا 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 کی استیتھی دو مہینے پہلے جب یہ کانون نہیں ہٹایا گیا تھا تب بھی سامانے نہیں تھی وہاں پر پتھر باجی سے لے کے تمام طرح کی چیزیں ہوتی تھی بھارت ویرودھی سنبیدنائے وہاں پر پچھلے کئی دشکوں سے ہیں اور نائنٹیز کے بعد جب سے کشمیری پنڈیتوں کو ایک طریقے سے بھگایا گیا اس کے بعد سے بھی استیتھیاں سامانے نہیں ہو پائیں تو کشمیر کا مسئلہ تھوڑا دو مہینے بات جو اطل کہہ رہا ہے وہ بات بالکل جائز ہے لیکن دو مہینے پہلے اس سے پہلے کا جو کشمیر تھا کیا وہ نورمل تھا دیکھیں اس کو بھی تو نورمل تو نہیں کہہ سکتے لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ پابندیاں ہوگرہ نہیں لگی ہوئی تھی جب کبھی مٹویڈ ہوگرہ ہوتی بھی تھی تو ایک لیمٹیڈ علاقے میں لگائی جاتی تھی پھر اس کو اٹھا لیفٹ ڈیسٹ یا پنجاب سے اس لیے نہیں ہو سکتی کہ کشمیر کا جو ایک طرح بھارت میں مرجر ہوا اسی سمائے سے سمسیاں شروع ہو گئی کیونکہ بہت بیبادی پریشتیوں میں ہوا تھا اور جیسے ہیدر آباد کا ادھاران دیا جاتا ہے یا چھے سو تیس ریاستوں کا مرجر ہوا تھا ان ریاستوں کی پوزیشن ڈالگ تھی اور کشمیر کی اڈالگ تھی کشمیر ایک ایسا ہمارا ڈیسٹیٹ تھا جو دو دیسوں کی سیما سے اس کی سیما مل رہی تھی اور پاکستان اس میں انٹریسٹیٹ تھا تو مرجر کے سمائے سے جو بھی باد پیدا ہوا وہ بھی باد لگاتار پیچھا کرتا رہا اور اس میں پاکستان انٹر فیر کرتا رہا اس کو سہ دیتا رہا اور کہیں نہ کہیں اس میں چائنا کافی اس لیے سہ رہا تھا چاہے نائتک ہی سہ ہو یہ چیز آپ کو پنجاب میں نہیں ملے گی یہ چیز نورتھ ہیسٹ میں ملے گا چائنا کا تھوڑا سہ لیکن اس طریقے کا نہیں ملے گا تو کہہ سکتے ہیں کہ کشمیر کے سمجھ سے ایک دم الگ ہے اور اس میں کسی دوسری دیش کا انٹر فیرنس ہے چونکہ بارڈر لگتا ہے اس لیے سنگھرس ہوتا رہتا ہے بہرحال اب جو قدم اٹھایا گیا ہے یدی یہ کسی طرح سے normalization کی طرف بڑھتا ہے کسی طرح سے نوٹ بندی کے سمیں تو پردان منتری نے پچاس دن سو دن ایسی میاد دی تھی لیکن اس فیصلے کے بعد کوئی ایسی میاد دی نہیں گئی کہ اتنے دنوں میں normal ہو جائے مجھے مجھے جہاں تک لگ رہا ہے دیکھیں جو ڈی ایسی کا چنہ ہونا جا رہا ہے ایک قدم ایک تیس اکٹوبر کو دونوں سنگھ ساسید پردیس الگ ہو جائیں گے دونوں کے ایل جی مل جائیں گے اس کے بعد ایل جی کون آئے گا اس سے بھی بہت کچھ ڈیسائیڈ ہو جائے گی کیونکہ ابھی تک آپ کا جو governor وہاں پہ political آدمی ہے اب وہاں پہ پرساسک پہنچے گا اور تیسری بات کی جو بہت سارے project آنے جا رہا ہے ایک تیس کے بعد ہی سید اس کا اعلان ہوگا اس کا بھی فرق پڑھنا چاہیے ایک چیز یہ ہے کہ مان لیجیے کہ اس کے دس جلو میں یہ سمسیہ ہے تو اس کی وجہ سے آپ پورے جمہو کسمیر کو دیسٹرپ نہیں رہ سکتے ٹھیک ہے اور لوگوں کے یا جمہو کے لوگوں کا بھی حق ہے لڈاک کے بھی لوگوں کا حق ہے اب وہاں پہ جو بیدھان سبح میں صدس سنگھیا ہے ہمیشہ اس میں گھاٹی ہی ڈومینیٹ کرتا رہا ہے تاکہ گھاٹی ہی سرکار بنائے وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آگے چل کر کے سائد سرکار اپنے طریقے سے کرنے کے کوشش کرے گی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے بہرحال جب بھی اتنا بڑا فیصلہ ہوتا ہے اتنا جوکھن تو آپ لیتے ہی لیتے ہیں اور بھی دیسوں کے سندر میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جی تو ابھی ویٹ این ووچ والی استثیتی کشمیر کے لیے برقرار ہے اچھی بات یہ ہے کہ جس طرح کی بات کر رہے تھے عمران خان ویسی کوئی استثیتی نہیں ہے کشمیر میں کموں بیش یہ پریونٹیو میزر لیے گئے ہیں ابھی وہ استثیتی نہیں آئی ہے استثیتی کی وہ بات کر رہے تھے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ ویسی استثیتی آنے بھی نہیں والی پر بطور بھارتیے اور کشمیری بھی بھارتیے ہیں ہمیں یہ چنتہ ضرور ہوتی ہے کہ ہمارے وہ بھائی وہ مطر وہ دوست وہ پریوار والے جو کشمیر میں رہتے ہیں گھاٹی میں رہتے ہیں یا لڈاک میں رہتے ہیں ان کی استثیتی کیسی ہے ان کی خیر خبر کیا ہے وہ ٹھیک سے ہیں تو صحیح اور پورا بھارت اس چنتہ میں شامل ہے اور کشمیر کو بھارت کا اب ان حصہ مانتا ہی ہے لیکن ہم بھارت میں جیسے باقی علاقوں میں استثیتیاں ساماننے دیکھتے ہیں ویسی ہی استثیتیاں کشمیر میں دیکھنا چاہتے ہیں ویسے ہی سہج ہو کے لوگ کشمیر جانا شروع کریں اور کشمیر کی جیسا عطل بتا بھی رہے تھے کہ اکنومی کا اس کا پاور ہاؤس ٹوریزم ہی ہے تو جب تک پریعتن دوبارہ بحال نہیں ہوگا شاید استثیتیاں سامانے دیکھیں گے نہیں کشمیر کے اس مددے پر دو مہینے ہو گئے ہیں اور اس مددے پر ہم نے چرچہ کے ذریعے آپ کے سامنے تھوڑی استثیتی سپشٹ کرنے کی کوشش کی آپ اس مددے پر کیا سوچتے ہیں کیا کشمیر میں آپ کے حساب سے چیزیں پٹری پر لوٹ رہی ہیں یا آپ کے حساب سے چیزیں جو ہے اور خراب ہو رہی ہیں کمنٹ باکس میں لکھ کر ہمیں ضرور بتائیں آپ کی رائے ہمارے لئے بہت دلچسپ ہے جاننا کہ ہماری جنتہ اس بارے میں کیا سوچتی ہے آپ دیکھ رہے تھے ان خبر کشمیر کو لے کر یا دیش دنیا کے تمام مددوں کو لے کر کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ کو ملے گی یہی تنوال ان خبر چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانے نہ بھول